السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹو آج کا ٹاپک ہے بزنس انوائرمنٹ تو آپ کو تو پتہ ہے بیٹو انوائرمنٹ کس سے کہتے ہیں عرد جرد جو بھی ہیں ہماری اس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں ایسے یہاں بھی بیٹو بزنس انوائرمنٹ سم ٹوٹل اپ آل انڈیجوالز میں تین چیزیں ہم بھائیں انڈیجوالز انسٹوشنز انڈ ادر فورس ان کا سم ٹوٹل یہ تینوں انڈیجوالز بھی انسٹوشنز بھی اور ادر فورس بھی جو کی بزنس انٹرپرائز کے کنٹرول سے باہر ہیں اور باہر ہونے کے باوجود تو بھی بزنس انہی پر ڈیبینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوورال پرفارمنٹ پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی سسٹینیبیلٹی کہ یہ بزنس جو یہ چلے گا کہ نہیں سسٹین کرے گا یہ برکار رہ سکتا ہے یہ بزنس کی نہیں اس پر اثر کر سکتا ہے ایک انڈیجوالز انسٹوشنز انڈ ادر فورس انڈیجوالز تو افراد ہیں کسٹمر ہیں سپلائر ہیں انسٹوشنز بینکس جو پیننس کرتے ہیں بزنس کو فراہم ادر فورس اور بھی ہیں آپ نیچے دیکھ لوگا کون سے فورمال تین چیزیں میں بہت ہیں انڈیجوالز انسٹوشن ادر فورس اب جو ہے فورس وہ کون ہے کانشورت بزنس جو کمپوننٹ ہے جو کانشورنٹ سے اس کے جو اجزہ ہے انوائرمنٹ کے بزنس انوائرمنٹ کے سپلائر ہے کمپیٹیٹر سے کنزیومر سے گروپس کنزیومر گروپس ہیں میڈیا اب یہ کہ سپلائر ہو گیا جو راو میٹیریل یا پروڈکٹ سپلائی کریں کمپیٹیٹر ہو گیا اگر میں مثال کے طور پر کوئی کریانہ دکان ہے تو اگر اکیلے ہے گاؤں میں تو مونوپولی ہے اس کا کوئی کمپیٹشن ہے یا نہیں اگر کوئی دوسرا کریانہ والا آ گیا تو کمپیٹشن ہو گیا تو وہ بن گیا کمپیٹیٹر تو کمپیٹر دو بھی ہو سکتے ایک بھی ہو سکتا ہے دو جب ہوں گے تو ایک دوسرے کے وہ کمپیٹیٹر ہو گئے اب زیادہ جتنے ہوں گے دکاندار اس قسم کے وہ کمپیٹیٹر بن گئے اب یہ بزنس انوائنمنٹ میں سپلائر بھی اب دیکھو یہ کیسے اثر ڈالتے ہیں جب پار اگزامپل میں جو کریانہ کی دکان ہے ہماری گاؤں میں پچاس گھر ہیں تو پچاس کے پچاس میرے سے چیز دیتے ہیں وہ تو کارٹی نہیں دونٹے اب جب دوسرا کوئی کریانہ والا آ گیا تو نیچرلی تو لوگ اس کی طرح بھی جائیں گے لوگ وہاں سے کھریں گے جہاں سے اچھا مال ملے گا وہاں سے وہاں سے وہ کھری جائیں گے تو کمپیٹیٹر یہ بھی بزنس انوائنمنٹ کیا کہتے ہیں یہ کنسٹوٹ کرتا ہے یہ بھی ایک جز ہے اس لئے ہم یہ بازر میں پہلے دیکھتے ہیں جب بازر میں کوئی بزنس کرنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی اور مت کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو کمپیٹر یہ بھی کنسٹوٹ ہے یہ بھی کمپوننٹ ہے یہ بھی جز ہے جس کا بزنس انوائنے کنزیومر گروپس وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کا ٹیسٹ ایک ہی ہو ٹھیک ہے نا وہ کنزیوم کریں ان کا ایک ہی ٹیسٹ ان کو کنزیوم گروپ کہتے ہیں تو کشمیری لوگ الگ کنزیوم گروپ کے ہیں باہر کہیں یہاں تو بریانی کم کھاتے ہیں یہاں چاول زیادہ کھاتے تو یہ کنزیوم گروپ ہو گیا یہاں کا ایسے میڈیا میڈیا بھی کیا ہے کنشونٹ ہے کیوں میڈیا پر اگر ہمیں پروڈکٹ کی اچھائی بیان کی گئی تو ہمارا پروڈکٹ چلے گا ہمارے ہمارے سیل پر اثر کبھے گا اگر کوئی انہوں نے برائی بیان کی تو ہمارے سیل پر اثر پڑے گا گورنمنٹ بھی گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ کو کوئی مطلب ٹیکس لگائے گا تو نیچری ہمارے ہمارے تو قیمت ہمیں ہمارے پروڈکٹ بڑھ جائے گا تو اسے بھی نیچری سیل پر اثر پڑے گا کسٹومرز کسٹومرز ہو گئے وہ جو کھریدار کنزیومر اور کسٹومر میں پروڈکٹ کسٹومر ہو گئے کھریدار اور اگر وہی کنزیوم کریں وہی استعمال کرتے ہیں کہ وہ کسٹومر بھی ہیں کنزیومر بھی لیکن کسی وقت ہے اسی وقت ہے کہ کسٹومر ایک ہوتا ہے کنزیوم순 دوسرا کرتا ہے میں مینی پی VER наیا کہ اس کے لئے اپنے بچے کیلئے می کسٹومر ہوں اور کنزیومی میرا بچہ ہے لیکن کسی وقت میں پین لاتا ہوں لاتا تو می كو انہوں کرتا ہوں اور کوں جو بھی میرے کرتا ہوں استعمال بھی میں کرتا ہے ایک نامی کنڈیشن ایک سادھی حالت جیسے ہوں گے لوگوں کے بزنس پر ایسے اثر پڑے گے اچھے حالات ہوں گے خوشحال ہوں گے لوگ تو وہ تو خریدی زیادہ کریں گے ہماری سیل پر اثر پڑے گا انویسٹرز جو یہ کمپونٹ میں کہتا ہے کون کون کمپونٹ ہے جو بناتے ہیں بزنس انوائر میں انویسٹرز جو بزنس میں پہنسہ لگاتے ہیں ایسے ٹیکنالوجیز ٹیکنالوجیز بھی بزنس پر اثر کرتے ہیں دیکھو کئی سے اثر پرتے ہیں جب پہلے پہلے ہم نے موبائل شروع کی تو اس وقت کون سے موبائل چلتے تھے وہ بٹن والی موبائل لیکن جو جو انڈرائیڈ آگئے دیکھو بزنس انوائرمنٹ کیسے چینج ہو گئے آج تو بٹن والی موبائلوں کی بات ہی نہیں آج تو صرف انڈرائیڈو کی بات ہے اب بزنس ٹرینڈز کیا ہے ادر ملٹیپل اور بھی کچھ ہے ملٹیپل انڈسٹویشن بہت سائز ادارے ورگنگ ایکسٹرنی جو کی کام کرتے ہیں باہر لیکن افیکٹ کرتے ہیں بزنس کو اور یہ کانسچوٹ یہ ہی ہیں فورسز جو جن کو بزنس انوائرمنٹ کو آپ کو کہے گا بزنس انوائرمنٹ دفائن کالو اب بول جو ایکسٹرنل فورسز ہیں جو بزنس پر اثر انداز کرتے ہیں لیکن بزنس کو ان پر کوئی کنٹرول لے ہیں بھل بول سکتے ہیں سپلائر ہے کمپیٹیٹر ہے کمیڈیا ہے گورنمنٹ ہے یہ اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فورسز جو انفلنس کرتے ہیں اثر کرتے ہیں بزنس کو اچھی طریقے سے بھی برا اثر بھی ڈالتے ہیں اچھا ہے اصل بھی انفلنس ان بوت ویز پوزیٹیو لی بھی نگیٹیو لی بھی یہ ایڈورسلی بھی افیکٹ کرتے ہیں پوزیٹیو لی بھی تو ایون دو دیار آوٹسائیڈ یہ اگر آوٹسائیڈ ہے تو کس کی آوٹسائیڈ ہے بزنس باونڈریز کی تو بھی اثر کرتے ہیں اگر ان کو اگنور کیا جائے ان کو نظرانداز کیا ان کی طرح توجہ نہیں دی جائے تو بزنس ہمارا سروائے یہ زندہ نہیں رہستے چل نہیں سکتا ہے اب کریکٹریسٹک سے بزنس انوائرمنٹ کی کیا ہے ٹوٹیلیٹی آر ایکسٹرل پورس یہ تو بالکل سارے باہر ہیں بزنس انوائرمنٹ کنٹرولی بزنس کو یہ اوپر بھی لکھا ہے میں نے دیمینیشن میں دوسرا ہے سپیسپیک ان جنرل پورس اب ان میں کچھ سپیسپیک پورس ہے جو ڈریکٹ اثر دارتے ہیں ہماری بزنس پر اور کچھ انڈریکٹ ہے ڈریکٹ انڈریکٹ آپ میں پہلے سمجھاؤں گا میں اس وقت پڑھاتا ہوں میں انڈریکٹ پڑھاتا ہوں آپ میرے سامنے ہے ہی نہیں یہ یوٹیوب پر چیڑے گار یوٹیوب سے آپ دیکھیں گے ہے تو میری یہ آواز لیکن ڈریکٹ میں آپ کے سامنے نہیں یہ انڈریکٹ تو ڈریکٹ اگر میں کلاس میں سیدھے پڑھاتا یہ ڈریکٹ ہو گئے ایسے جو سیدھے ڈالتے ہیں بزنس پر اثر تو ان کو سپیسپیک پورس کہتے ہیں جو سیدھے نہیں جو انڈریکٹ ڈالتے ہیں تو ان کو جنرل پورس کہتے ہیں سپیسپیک پورس انویسٹر جو پہنسے لگاتے ہیں ڈریکٹ اثر کرتے ہیں دیکھو جو ہی کوئی اور آگیا کیریانہ والا ہماری بزنس پر اثر کسٹومرز گراہوکونی گراہوکونی ان کی اکنامی کنڈشن ٹھیک ہے تو ہماری بزنس پر اثر پڑھے گا وہ زیادہ کھریں گے نہیں اگر ان کی اکنامی کنڈشن ٹھیک نہیں تو کہاں ہماری وہ چیزیں گی ڈریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہماری بزنس پر یہ ہوئی کہ سپیسپک اور جو ڈریکٹ نہیں کرتے ہیں ڈریکٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ کون ہیں وہ سوشل پورس پولٹیکل پورس ایکنامی ایسے کون کیسے سوشل پورس آپ کو سمجھو مجھے سوشل کنڈشن کیا ہوگئے جو ایفیکٹ ہماری بزنس پر کرتے ہیں یہ کریکٹریسٹکس ہیں میں سمجھا رہا ہوں کیا ہے کریکٹریسٹ سوشل پورس دیکھو ہمارے سمجھ میں سوسائیٹی میں سوسائیٹی سے سوشل سمجھ میں آج یوتھوں کا رجحان جو ہے نا جم کلبوں کی طرف جانے لگا وہ باڈی بیلڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بیٹو اب دیکھو یہ ایک یہ سمجھ میں بات چلی ہے یہ پورس ہو گیا کریئنٹ اب جو جم سامان ہے تو اس بزنس پر سیدھی اثر پڑے کیا اثر پڑے گا دیکھو تو اس کو وہ بزنس سنے گا ہوگا یہ سوشل کنڈشن یہ بھی یہ بھی اس کا فیکٹر ہے یہ کی کریکٹرسک ہے کیا یہ میں جنرل فورس میں بورا تھا یہ جنرل فورس اس کا بھی اثر پڑتا ہے بزنس انوائرمنٹ پر تو پولٹیکل پولٹیکل ابھی اوپر میں نے بولا گورنمنٹ جیسے ہوگی جیسے وہ نارمز بنائے گی وہ تو ہمارے بزنس پر اثر اثر ہی پڑے گا ایسے اکنومک جیسے اوپر سمجھا ہے اکنومک کنڈشن لوگوں کی ٹھیک ہوگی تو ہمارے بزنس کسی الچی ہو جائے گی ایسے لیگل تو لیگل اگر کوئی قانون گورنمنٹ نکالا تو ٹھیک اگر وہ ہماری بزنس کی موافق ہو گئے تو موافق اثر پڑے گا اگر وہ قانون ہماری بزنس کے خلاف ہو گیا تو ہماری بزنس چلے گا نہیں تو اکنومک اور لیگل کنڈشن یہ بھی اور ٹیکنالوجیکل کنڈشن ابھی میں نے بوبائل کی بات چھیڑی تو جیسے انڈرائیڈ آ گئے تو وہ بٹن والے موبیل ان کا کئی نامی نشان نہیں تو یہ انٹرنیٹلی بزنس کو اثر کر دیں گورنمنٹ اپنے طریقے سے یا اکنومک کنڈشن کسی کی خراب ہوگی بزنس ہمارے پر اس کو تو ادھر ہو گیا لیکن ہمارے بزنس پر اثر پڑے گا کہ وہ ہمارا گریدہ نہیں رہے گا یہ بھی یہ کمپوننٹ یعنی اس کے کریکٹ فیچر وصف ہے کہ اس کا کمپوننٹ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں تو ایک دوسرے جیسے ہمیں جب زکام ہوتا ہے بیٹو تو نیچرلی ہماری چھاتی بھی خراب ہوتی ہے انٹرلیٹڈ ہے ٹھیک ہے نا کسی کو سر میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر چیک کرتا ہے یہ سر درد ہے یا اور کوئی جو اس کو میادی میں وہ کھٹن پائدہ ہوتی ہے تو وہ سر درد ہو جاتا ہے تو انٹرلیٹڈ ہے ایسے یہ کمپوننٹ بھی انٹرلیٹڈ ہیں تمام کمپوننٹ دیکھ لو میں آپ کو ایک اگزامپل جاتا ہے لکھی میں نے جب لوگوں کو پتا چلا کی گوڑ حالت اس کی اویرنس ہو گئی انکریز ان اویرنس پار گوڑ حالت امانگ کنزمورز دیمارڈ فر فیڈ 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 گوڑ انکریز دیکھ دیمارڈ بڑھ گئی فیڈ فیڈ جن میں چربی نہیں وہ اویل لوگ ڈون دیکھ لو انٹر اندر یہ اندر دیمارڈ فیڈ بڑھ گیا آگے پھر پھر کیا ڈائنمک نیچر ڈائنمک چینج نیچر یہ اس کا بزنس انوائرمنٹ یہ ڈائنمک ایک جیسا نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے نا کبھی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی تو اس طریقے سے ٹیکنالوجی چینج ہو گئی بزنس انوائرمنٹ چینج ہو گئی اب تو بٹن والی نہیں چلی ٹیک ہے نا کبھی کسی ملک میں سہلاب آ گیا تو اب اب وہاں تو سیل ان پروڈکٹ کی نہیں ہوگی جو ہمارے ہیں تو بزنس انوائرمنٹ چینج ہو گا گورنمنٹ بدلی تو انہوں نے ٹیکس زیادہ لگا ہمارے پروڈکٹ نہیں چلے گا دیکھو بیٹا یہ ڈائنمک ہے جیسا صحت ایک جیسا نہیں رہتا ہے ایسا ہی بزنس انوائرمنٹ پر ایک جیسا نہیں رہتا ہے انسنیٹی جیسے صحت کے مطلق ہم انسٹن ہیں یقین نہیں کہ ٹھیک رہیں یا نہیں رہی یہ ایسا ہی بزنس انوائرمنٹ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے گا آگے کسی آج سے تین منے چار منے پہلے سوچا ہوگا کہ پورے عالم میں لاگ ڈاؤن ہوگا تو جب لاگ ڈاؤن انہوں پر دیکھ لو لوگوں کو تو کھانے کے لئے چیزیں بھی نہیں ملی بیٹھو تو جب اکنامی تو سیل پر تو ہر پروڈکٹ کے سیل پر اثر پڑا انسٹنٹیٹی ہے گہری کی نیت کمپلیکس سٹی کمپلیکس سٹی تو کمپلیکس سٹی کوئے بیچی دی بزنس انوائرمنٹ کمپلیکس ہے بہت مشکل ہے اگر ہم اب اس کو پارٹس میں رکھیں گے اس کے ایلیمنٹس الگ الگ کریں گے تو پارٹس میں سمجھانا آسان ہے یہ ہے پولٹیکل کانڈیشنرز یہ ہے سوشل کانڈیشنرز یہ ہے لیگل کانڈیشنرز لیکن اگر ٹوٹیلٹی بات کر گے کٹے تو بہت مشکل ہے ریلیٹیوٹی ریلیٹیو ہو گئے الائدہ یعنی بزنس انوائرمنٹ جو ہے نا اس کا اثر کبھی ایک ملک میں ایک ہوتا ہے دوسرے ملک میں دوسرا یہ بزنس انوائرمنٹ ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کہ آپ کو یہ پارٹس میں بھی ہو سکتا ہے دیکھو اگر ہم کانڈی کی بات کریں گے تو یہاں تو کشمیر میں تو لاکھ ور کروڑ کی تعداد میں یہ کانڈیا بکتے ہیں جمعوں میں اس کی پیوٹی پرسن بھی نہیں بینکتے ہیں اس کا مطلب ہے ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے وہاں بزنس انوائرمنٹ اس کانڈیوں کا اب ڈیلی میں وہاں ایک بھی نہیں بھی کہے گی this is ریلیٹیوٹی ڈیفرنٹ انوائرمنٹ بزنس انوائرمنٹ اب ایمپورٹنس یہ ایمپورٹنس یہ آتا ہے بزنس انوائرمنٹ کی میننگ ایمپورٹنس یہ نہیں کیوں بزنس انوائرمنٹ آنکھ میں ٹھیک ہے نا تو اگر بزنس انوائرمنٹ اس لئے ایدنفکیشن اپورٹنی ہمیں ہمیں ایڈوانٹیجز اپورٹنیٹی پہچان ہوگی تو وہ کیا ہو گیا ہمیں وہ موقع ہم جانچ لیں گے ہمیں پتہ چلے گا کس ایڈوانٹیجز جو پائدہ مد ہوگا تو ہم اسی کے مطابق دیکھیں گے کسی کی مثال کی طور پر ہم نے دیکھ لیا کوئی پروٹکٹ اس وقت چل سکتا ہے ہمیں بزنس انوائرمنٹ پر کیا پوری نظر ہے کہ پھلائنی پروڈکٹ کے ڈیمانڈ اس وقت بات رہی ہے ہم اسی کے مطابق پروڈکٹ بنائیں گے فٹ او فٹ اور پھر وہ جو جو کنزمیر کے نیڈ کو پورا کریں تو ہم باقی کمپیٹر سے پہلے چونکہ ہمیں ٹچ ہے ہم نے ہمیں ہمیں سٹیڈی ہے ہمیں انڈرسٹینڈ کیا بزنس انوائرمنٹ اس لئے ہم نے پرسٹ مو پہلے ہم باقی کمپیٹر سے آگئے میدان میں ہم نے مارکٹیز لیا یہ آپ کو آج آج تو سمجھئے بلکل ایزی ہے کہ آج دیکھو کرونا ہے دیکھو یہ اپورچنیٹ تو بلکل ایڈنفائی اب ہر ایک پاس ہو گئی ہے اب کون پرسٹ مو اٹھائے گا ٹھیک ہے نا اب جو جتنی محنت کرے گا جو دوہ ساز کمپیٹیز وہ پہلے ویکسین لائے گا اس کو مارکٹ ملے گا آئیسے ہی لیکن یہ تو ہر ایک کو ایڈنفائی ہو گیا کسی وقت جو بزنس انوائرمنٹ پڑتا ہے جس کو بلکل انڈرسٹینڈ ہے تو وہ تو خال ہی ہوتے ہیں وہ سبھی مطلب انٹرپیریزرز وہ بزنس میں نہیں ہوتے ہیں آئیسے پھر دوسرا ایڈنکیشن اف تھریٹس دیکھو بیٹو اس میں تھریٹس بھی آتے ہیں رسط بھی ہوتی ہے کہ بزنس کال چلے گا کیا نہیں دیکھو ایک ایگزامپل میں سمجھاؤں گا مثال کہ مجھے میری تو ٹی شرٹ میکن بزنس جل رہی تھی کوئی اور نہیں تھا وہاں بزنس میں تو میں نے میڈیا میں دیکھا پرنٹ میڈیا میں الیکٹرانک میں سوشل میڈیا میں نے دیکھا کوئی اب وہ بھی ٹی شرٹ مارکٹ میں چھوڑنے چھوڑنے جا رہا ہے تو اس نے ایڈورٹائز دیا تو اب تھرٹ ہمارے بزنس کو آگئے ہم نے کیا کرنا ہے چونکہ ہم کنٹینویس لی ہم ان ٹچ ہے ہمیں کریکٹ ڈالج ہے بزنس انواریمنٹ کی تو ہم نے دیکھ لیا کوئی اور آگئے تھرٹ آگئے یہ تو ایڈورج ایفیکٹ کرے گا ہماری آپریشن کو ہماری کام کو یہ برا اثر پڑے گا ہمارے بزنس کو تو ہم نے ہم نے کیا کرنا فٹ و فٹ ہم نے اپنے پروڈکٹ کالٹی یہ بڑا نہیں ہے اس نے جیسا دوسرے نے جیسا پروڈکٹ لایا ہے اس سے بہتر کالٹی کا اور اسے کم قیمت پر اور اس کی ایڈورٹائز کرنی ہے تو یہ ہو گیا کہ اگر ہمیں نالیج ہوگا بزنس انواریمنٹ تو ہمیں تو آسانی ہوگی ہم تو تھرٹ کو اوائیڈ کر سکتے ہیں ہم تو جو بھی سٹریشن آئے گے اس کو فیس کرنے میں آسانی ہو جائے گے کیوں بزنس انواریمنٹ ضرور ہے کہ ہمیں تھرٹ سٹریشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے آئیسے تیسرا ٹیپنگ یوز پلی سورس دیکھو بزنس انواریمنٹ کیوں ضرور ہے کیونکہ ہم تو ہم تو یوز پلی سورس جو ہیں بزنس انواریمنٹ ہم بزنس کو دیتا ہے اس کو کیا انپوٹس جو بزنس لیتا ہے انپوٹس مثلا کیا لیتا ہے بزنس انواریمنٹ رامیٹر لیتا ہے اوپر میں نے نشان آیا یہ نہیں لکھنا ہے رامیٹر لیبر ٹولز بزنس لیتا ہے رامیٹر پھر بناتا ہے چیز انواریمنٹ سی لیبر کہاں سے لاتا ہے ٹولز مشین وغیرہ وہ کہاں سے لاتا ہے اپنی ایکٹیٹیز کام کو کرنے کے لیے ان کو انپوٹس کی ضرورت ایکسپیکٹ سمتھنگ انواریمنٹ وہ دیتا ہے انپوٹ لیکن ایکسپیکٹ کرتا ہے امید کرتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دے دیں گے جس کا آوٹپٹ کہتے اور وہ کیا دے دیں بزنس کیا دیتا سرویس گوڈز دیتا سرویس دیتے اور جو لیبر کام کرتے بزنس میں ان کو تنخہ ملتی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں بزنس فرم جو فلی ہے بزنس انواریمنٹ پر جب سپلائی انپوٹ کرے گا تو پھر وہ یہاں سے بھی واپس آوٹپٹ تو بزنس انواریمنٹ ریسیو کر سکتا حاصل کرتا ان سے آوٹپٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں کیوں ہم کیوں ہیں بزنس انواریمنٹ کیونکہ یہ بزنس تو یہ تمام رسورس استعمال کرتے ہیں بزنس انواریمنٹ سے اگر بزنس انواریمنٹ رسورس نہیں ملیں گے تو بزنس کہاں چلے گا تو انپوٹ آئیں گے آوٹپٹ کہاں تو ہمیں انٹیچ رہیں گے ہمیں نالیج ہوگی چینجز کا جو کی پوری دنیا میں ہو رہے ہے اسی کی مطابق ہمیں ہم جو سیچویشن مو فیس کریں گے آسانی سے افیکٹیو بڑی مؤسر انداز سے میری بات آپ اسے سمجھ مجھے جانا ہے ڈیوٹی سوپور میری گاڑی اپنی میں مجھے پتہ چل گیا I am having knowledge that traffic police is checking the documents at Shankar Bon for example when I am know already and it would be easy for me I will take the documents with and there will be no problem I will face the situation effectively because I am knowing this same is the situation with business when we are having full knowledge of business environment we are we are having we already know the changes what are taking the world in the business field and then we it is very much easy for we people we can face the situation any situation effectively because we are having already this knowledge and we have cured this we our product we have to increase quality to improve our performance will go رہی گی جب ایسا جب یہ بزنس میں انوائرمنٹ ہوگا تو اس لیے اس وقت اتنا ہی والسلام علیکم ورحمت